بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنی طرف سے کوشش کر کے ڈیفرن برکی لائی ہوں آج ہم تھوڑی سی جو ہمارے پاس اس کو کہیں گے لمبی آنکھیں ہیں ان کو کنٹرور کر کے ہم کس طریقے سے ان کو بہت اچھا سا خوبصورت سا آئی میک اپ کریں گے پھر اس کے بعد جیل لائنر کیسے یوز کیا جاتا ہے اور ونگ کیسے ڈرو کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ یہ سکھیں گے تو ہم یہاں پر جو سب سے پہلے کر رہے ہیں ہم یہاں پر انر کارنر سے ہم نے ایک سوفٹ کلر لینا ہے آپ پنک لے سکتے ہیں پیچ لے سکتے ہیں لائٹ برون لے سکتے ہیں اور آپ یہاں پر ڈرو کریں گے اپر سیکشن کی طرف اس کو اچھے سے ڈرو کریں گے تھوڑا سا ڈیفرن کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ ایسے نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ ایک ہی جیسے لوگ ایک ہی جیسے میک اپ تو اس طرح نہیں ہے ہماری کوشش بس یہ ہوتی ہے کہ میں ہر باری آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں اب وہ تھوڑا سا مشکل کر کے بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ صرف اسیب آپ لوگوں کو پزل کیا جائے یا آپ لوگوں کو بس وہ کیا جائے لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ ڈیفرن ورک کریں لیکن کیونکہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرین چینج ہوتا رہتا ہے تو اس حساب سے ہمیں میک اپ سکھانا پڑتا ہے ہم نے یہاں پر جو گلیٹر یوز کیا یہ ہمارے پاس روڈ کا لیکوڈ گلیٹر ہے اور اس کو ہم شم یہ پنک اور گولڈن کلر اس میں دونوں تھے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اپلائے کرنا ہے پورے آئی بال کے اوپر اچھا آئی بال یہاں پر دیکھیں کیونکہ ان کا میں نے آپ کو بتایا آنکھیں لمبائی کی طرف ہیں تو آپ نے جب گلیٹر اپلائے کرنا ہے تو راؤنڈ میں اپلائے کرنا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پر پہلے ہم نے پنک کلر لیا پھر اس کے بعد براؤن اور پھر اس کے بعد ڈارک پیچ کلر یہ تین شیڈز یہاں کارنرز پر مکس کیے گئے ہیں کیونکہ ان تینوں شیڈوں کو مکس کر کے ہم نے ایک بہت فائن سا کلر بنا لیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر ہمارے پاس انگلوٹ کا جیل لائنر ہے جیل لائنر ہم نے یہاں پر اس طرح کی کٹ برش بھی لینا ہے آپ سمال برش بھی لے سکتے ہیں آپ یہاں پر جو آپ ایزیلی ہنڈل کر سکتے ہیں برش آپ وہ برش یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اور اس کو لے کے آپ نے یہاں پر بلینڈ کر دینا ہے اس لائنر کو اچھے طریقے سے اس کے بعد یہاں پر ہم لائنر اپلائے کریں گے وہی جیل لائنر دوبارہ سے ہم لیں گے اور دیکھیں ونگ کو کس طریقے سے ڈرو کیا جا رہا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو نیچے آنکھ کا کورنر ہے بلکل جو کہ دو دونوں اوپر اور نیچے کی آئی کی لٹ جو مل رہی ہوتی وہاں سے آپ نے لائنر کو باہر کی طرف ڈرو کرنا اس کے بعد اس طریقے سے یہاں ایک بوٹ بنا کے اس کو فل کر دیجئے بلکل اس کو بوٹ لائنر بھی کہتے ہیں ونگ لائنر بھی کہا جاتا ہے بوٹ لائنر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر یہاں پر بوٹ لائنر بھی آپ ادھر تھک لائنر بوٹ بھی بنا سکتے ہیں اور تھن بھی کیونکہ ہمیں ہماری آئے کی ڈیمان کے ساب سے بہت زیادہ نہیں چاہیتا برنہ آنکھیں اگر ہم بہت زیادہ کھچاوہ لائنر لگا دیتے تو آنکھیں بہت ہی لمبی لمبی نظر آنے لگتی اس وجہ سے آپ نے اس کو بلکل ایک لیول میں جا کے مرش کرنا ہے ہمیشہ سے میں یہی کہتی ہوں کہ ہمیشہ آسان طریقے سے کام کریں یہ دیکھیں یہ ہم نے ویڈیو کو زوم کر لیا اور کس طریقے سے یہاں پر لائنر بنائے جا رہا ہے یہاں پر اس کو بنانے کے بعد آپ نے اس جگہ کو یہ دیکھیں بورٹ سی بنا لی جسے بورٹ بنتی ہے اور ادھر آپ نے اچھی طریقے سے اس کو فل کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد انر کورنر سے آوٹر کی طرف جاتے ہوئے اس کو مکس کر لینا ہے تو یہ آپ کا ونگ لائنر درو ہو جائے گا اور بہت ہی خوبصورت ونگ لائنر درو ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ نورملی بھی اگر کچھ بھی نہ کریں اور خالی آپ آئی میک اپ کرنا ہوں آپ سوفٹ سا کلے لگا کے یہ آپ بورٹ لائنر یعنی منگ لائنر اپلائی کر لیں تو آپ کی آئیز بہت خوبصورت لگتی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر لائنر اپلائی کے بعد ہم نے یہاں پر لیشز اپلائی کر دی ہیں لیشز جو یہاں پر یوز کی جاری ہیں وہ انر کورنر سے تھوڑی سی چھوٹی ہیں اور آؤٹر کی طرف یہ ہیوی ہیں تو اس طریقے سے ہم نے ان کی آئی کو لفٹ بھی کر لیا اور آئی کو خوبصورت سی لک بھی دے لی دیکھیں جب ہم نے نیچے کی طرف سے لائنر اٹھایا تو آنکھ بڑی لگتی ہے بڑی خوبصورت اور پریٹی سی آئیز لگتی ہے پرائیمر لگائیں آپ یہاں پر جو ہم نے پرائیمر یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے ہم نے یہاں پر بی بی اے کا اور ایلیگل کاسمیٹیک کا پرائیمر سپری یوز کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو یہاں پر بیس یوز کی جاری ہے یہ سویٹ فیس والوں کی بیس ہے اور یہاں پر ہم نے ایک ڈل ایک فیر کمپلیکشن کا فانڈیشن یوز کیا ہے میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں کہ میرے پاس کرسٹین میبلین سویٹ فیس ہمارے پاس مس روز ہمارے پاس ہدا کے فانڈیشن سردیوں میں ہم زیادہ تر فانڈیشن ورک کرتے ہیں کیونکہ مجھے سردیوں میں بیس بلکل بھی نہیں پسند کہ ہم بہت زیادہ ہیوی بیس دیں یا بہت ہی ہیوی لوکس ہم کریئٹ کر دیں یہاں پر ہم نے ان کو بیس ٹو کنسیلر یوز کیا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر بہت ہی پیارہ سا اور بہت ہی خوبصورت سا ان کا بیس چاہیئے تھا اور یہاں پر ہم نے ان کی آئیس کی نیچے جو ڈار سرکل تھے اس کو بھی کنسیل کر لیا آپ اس کو اچھی طریقے سے کنٹور کریں گے کنٹور ہمارے پاس جو فیس تھا وہ بہت ہی مجھے تو بہت ہی کیوٹ فیس لگا اور بہت ہی اچھی ان کی لکس تھی تو ہم نے ان کو جو ہے ڈارک چوکلیٹ براؤن بیس اور پیچ کو مکس کر کے ہم نے ان کی کنٹورنگ کی کنٹورنگ آپ نے کرنے کے بعد صرف کمپیک پورڈر اس جگہ اپلائے کرنے ہیں جس جگہ آپ کی بیس جو ہے وہ ویٹ ہے اور اس کو اپلائے کرنے کے ساتھ آپ نے اچھی طریقے سے ٹیپنگ ضرور کرنی ہے اور آپ نے ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب ہمیں کمپیک کر لیں تو آپ کمپیک کے اوپر کمپیک کو اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو لک بتا دی آئی کے انر کورنر پہ ہم وائد گول لگائیں گے اوٹر ایریا ہے اس جگہ پہ ہم نے پیچ کلر لگایا ہے اور پیچ کلر کا ہم نے یہاں پر بلش آن لگایا بلش آن لگانے کے بعد ہم نے ان سب چیزوں کو ڈسٹ آؤٹ کر دینا ہے جو کہ پاورڈر پاورڈری ایفیکٹ اور پاورڈر ہمارے فیس پہ لگاوا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ ایکسیس پاورڈر بلکل ڈسٹ آؤٹ کر دیا کریں یہاں پر یہ روٹ کا بہت خوبصورت سا پیچ کلر کا ہم نے لپ گلاؤس اپلائی کیا ہے اچھا لپ گلاؤس اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کیونکہ یہ میٹ میں ہے تو کوئی آپ نے یہاں پر شائنر وغیرہ نہیں لگانا ہے ورنہ جو میٹ گلاؤس ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے ہائی لائٹر اپلائی کرنے ہمارا ہم سب کا فلور مارکہ زیرو تھری بہت خوبصورت ہے اتنے اتنے زیادہ میں نے ٹرائی کی ہیں جو اس کا ریزلٹ ہے ہائی لائٹر کا وہ مجھے کسی میں نہیں ملا تو یہ تھی جناب آج کی خوبصورت سی نکہ برائیڈ لک آپ اس کو ولیما میک اپ میں بھی لے سکتے ہیں کیسا لگا آپ مجھے کمن باکس مرتائیے گا اللہ حافظ